بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسٹر کچن کورنر یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتی ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سے خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہے بہت مزدار ٹیسٹی یمی ملک شیک کی ریسپی جو کہ بہت مزدیک اور بہت ٹیسٹی ملک شیک کیار ہوتا ہے یہ گھرمیوں کے لحاظ سے بہت اچھا ملک شیک ہے اور اسے بنانے میں زیادہ چیزیں بھی نہیں استعمال ہوتی چلیے میں باپ کو بتاؤں گی کہ تربوس کا ملک شیک بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک گلاس میں نے دودھ لیا آپ نے ٹیسٹ کی مطابق زیادہ یا کم لے سکتے ہیں ایک چمبچ لے کے میں نے ٹک ملنگا کو پانچ منٹ کے لیے بھگو دیا تھا ایک پیالی میں نے تربوس کی لیا ہے ایک پیالی میں نے سٹوبری ایسکرم لیا ہے اگر آپ پاس سٹوبری ایسکرم نہیں ہے تو آپ بنیلا ایسکرم بھی لے سکتے ہیں جو ایسکرم آپ کے موجود آپ لے سکتے ہیں 3 ٹیسپون میں نے چینی لیا ہے 1 ٹیسپون میں نے ناریل پوڈر لیا ہے 1 ٹیسپون میں نے پسٹا لیا ہے بری کٹا ہوا 1 ٹیسپون میں نے بادام لیا ہے بری کٹے ہوئے اگر آپ ڈرائیڈ فوڈ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ورنہ سے سکپ کر دیں اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ تربوس کا ملک شیک ہم کس طرح تیار کریں گے سب سے پہلے ہم تربوس شامل کر لیں گے یہ بہت مزے اور بہت ٹیسٹی تیار ہوتا ہے یہ بلیڈ پریشر پرجلیں بھی بہت فیادر مند ہیں گرمیوں کے روزی ہیں اس کے لیے بھی بہت فیادر مند ہے یہ بسم اللہ الرمانی دودھ پڑا سا چامید ہونگی یہ بہت مزے اور بہت ٹیسٹی تیار ہوتا ہے آپ نے اس افطار پاٹی میں بنایا ہے روزے کے لئے بہت اچھا ہے بلیٹ پریشر والوں کے لئے بھی اچھا ہے خون کی کمی جس میں ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ حل لحاظ سے بہت فیدر مند ملک شیک ہے آپ اس کے لئے ٹرائی کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا جسے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا آپ میری ریسپیز کو شیئر کیا کیا ہے ریلیٹیفز کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ تاکہ میری ریسپیز اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور آپ مزید اچھی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کرنا مد بھولیے گا اس سے آپ کو میری نیو ویڈیو مجھ سکے گی اب اس سے میں گرینڈ کر لوں گی اس سے میں گرینڈ کریں گا ہمیں اس کو چھا لوں گی تاکہ جو بیج بھی رہا ہے اس کے اندر وہ چھنج اچھے سے مومین آئے بسم اللہ روائے صحیح ہے جو ایک آدھا بیج رہ جاتا ہے جو ہم نہیں پیدا لگتا تو اس سے یہ ہے کہ وہ بیج بھی اچھے سے چھنج جاتا ہے بہت مزید اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اسے افتار پارٹی میں بنائیے گا اسے سہری میں بنا سکتے ہیں آپ اسے پی کے پیاس ذرا محسوس نہیں ہوتی یہ بہت اچھا بہت ٹیسٹی بنتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے رمجان بھی ہے اس کو بنائیے گا جو آپ تربوس کے بہت سے پیادے ہیں اسے ہمیں پیاسی محسوسی پیاسی شدت کم کرتا ہے یہ روزے والوں کے لئے تو روزے داروں کے لئے تو یہ بہت فائدہ مند ہے آپ اپنے گھر میں ضرور پرائی کیجئے گا آپ کے بچے اور بڑوں کو سبی کو بہت پسند رہے گی یہ میں نے تربوس کا ملکشک اچھے سے چھان لیا اب اسے ہم گرینڈ کریں گے اور تمام چیزیں شامل کریں گے بسم اللہ رمانے لی یہ دیکھیں کتنا کریمی تیار ہو رہا ہے بسم اللہ الرمان ہے اسکین شامل کریں گے آپ نے تین چ sim بات شامل کیا اپنے تسک مطبع زیادہ یا کم شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرمان اے Absolutely Beauvers شامل کریں گے بسم اللہ الرمانی بادام شامل کریں گے پستہ شاملیں شامل کریں گے گرینڈ کریں گے Choice Master مکس او جس کندر ملشیک کھیاربیہ ملشیک اوپ پہنٹ ملشیک کھیاربا وسلم ملشیک اوپ پہنٹ ملشیک کھیاپ پہنٹ � بسرین بھینکہ ملشیک اوپ پہنٹ اس ملشیك آپ کو ملشیک کھیاپ پہنٹ دربوز کے پیسیز ڈال لیں گے بسم اللہ رمانی میں تکم لنگا ڈال لیں گے بسم اللہ رمانی میں اسکریم ڈال لیں گے بسم اللہ رمانی میں اسکریم ڈال لیں گے بسم اللہ رمانی میں اسکریم ڈال لیں گے بسم اللہ رہی مالری پستہ ڈالیں گے ملکشیک ڈالیں گے تھوڑا زندہ لیل جروعی گانش کر دیں گے بدان گانش کر دیں گے اس نے گانش کر دیں گے ریوز تربوز ملکشیک پیار ہے اگر آپ کو تربوز کے ملکشیک کی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اس سے آپ کو میری ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا اب اسی کے ساتھ میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں موسیقی